بول نیوز اینے سنتالیس اور اینے اٹھالیس کے نتائج روکے گئے ہیں اس کے علاوہ حلکہ اینے پندرہ مہن سیرہ کے حتمی نتائج جاری کرنے سے بھی 풀 روک دیا گیا ہے مطالقہ آروز اور امیدواران کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اسلام آباد کی تین جنرل نشستوں کے نتائج روک دئیے گئے ہیں اینے چھالیس اینے سنتالیس اور اینے اٹھالیس کے نتائج کو روکا گیا ہے اس کے علاوہ حلقہ اینے پندرہ مانسیرہ کے حتمی نتائج بھی روک دیے گئے ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں بولیوں اس قرمائندے زاہد فاروق سے زاہد بتائیے زاہد آواز آرہی ہے آپ کو زاہد بتائیے کیا تفصیلات ہیں تین حلقوں کے نتائج روک دیے گئے ہیں اسلام آباد کے غالباً زاہد فاروق سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اسلام آباد کے تین حلقوں کے نتائج کو روک دیا گیا ہے اینے چھالیس اینے سنتالیس اور اینے ارتالیس کے نتائج کو روکا گیا ہے اس کے علاوہ حلقہ اینے پندرہ مانسیرہ کے حتمی نتائج جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے حکومت بنانے کی دور میں وزارت عظمہ کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ چواری ہے حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پی پی قیادت میں آج پھر ملاقات کا امکان ہے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کے لیے وزارت عظمہ کا مطالبہ کر دیا ایم کیو ایم کے وفد کی لاہور میں نواز شریف سے ملاقات نواز شریف کا چہدری شجاعت سے ملاقات کا امکان حکومت سازی کے لیے تعاون کی درخواست کریں گے حکومت بنانے کی دور وزارت عظمہ کے لیے جوڑ توڑ چوبیس گھنٹے میں نون لیگ اور پی پی میں تین بار رابطے حکومت سازی کے لیے قیادت میں آج پھر ملاقات کا امکان ہے ذرائع کے مطابق اتحادی حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کے لیے وزارت عظمہ کا مطالبہ کر دیا نواز شریف کی آزاد امیدواروں پر نظریں انڈیپینڈن امیدواروں کو رام کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ایمکی ایم پاکستان کے وفد کی نواز شریف سے ملاقات مشترکہ حکومت سازی پر تبادلہ خیال کیا گیا چودری شجاعت کی رہاشگاہ پر بھی سیاسی سرگرمیت تیز ہو گئی نواز شریف کا چودری شجاعت سے ملاقات کا امکان ظہور الہی پیلس جائیں گے حکومت سازی کے لیے تعاون کی درخواست کریں گے نون لیگ صدر اور مولانا فضل الرحمن میں بھی جل مل بیٹنے پر اتفاق ہو گیا ہے حکومت کی تشکیل کے لیے نون لیگ نے تگو دو تیز کر دی ہے لاہور میں صدر نون لیگ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے حکومت بنانے کے حوالے سے اہم مشاورت کے ساتھ ساتھ مختلف آپشنز پر بھی غور کیا گیا شہباز شریف نے مختلف جماعتوں سے ہونے والے رابطوں سے متعلق شروعہ کو آگاہ کیا اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کر ابری ہے عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے انہوں نے مزید کہا کہ ملک مفاعت کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک ہونا ہوگا حکومت سازی کے لیے بھاگ دور شروع ہو گئی ہے لاہور میں ایم کم کا وافت رائیون پہنچ گیا نواز شریف سے حکومت سازی پر اہم ملاقات کرے گا بلوچستان میں پیپلز پارٹی گیارہ نشستوں کے ساتھ ایک بار پھر بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے نو لیگ اور جمعیت علماء اسلام بھی صوبے کی بڑی سیاسی جماعتوں میں شامل کے پی کے میں حکومت سازی کے لیے جو اور توڑ کا سلسلہ جاری ہے صوبے میں آزاد ارکین کو واضح برطری حاصل ہے جنہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت سازی کے لیے رابطہ شروع کر دیا ہے حکومت سازی کے لیے بھاگ دور شروع ہو گئی ہے لاہور میں ایم کم کا وافت رائیون پہنچ گیا ہے نواز شریف سے حکومت سازی پر اہم ملاقات کرے گا اس کے علاوہ بلوچستان میں پی بس پارٹی گیارہ نشستوں کے ساتھ ایک بار پھر بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام بھی صوبے کی بڑی سیاسی جماعتوں میں شامل ہے کے بی کے میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے صوبے میں آزاد ارکین کو واضح برطری حاصل ہے جنہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت سازی کے لیے بھی رابطہ کیا ہے بلکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت سازی کے لیے بھاگ دور شروع ہو گئی ہے لاہور میں ایم کم کا وافت رائیون پہنچ گیا نواز شریف سے حکومت سازی پر اہم ملاقات کرے گا بلوچستان میں پی پلز پارٹی گیارہ نشستوں کے ساتھ ایک بار پھر بڑی جماعت بن کر سامنے آگئی ہے نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام بھی صوبے کی بڑی سیاسی جماعتوں میں شامل ہو گئے جبکہ کی پی کے میں بھی حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے صوبے میں آزاد عراقین کو واضح برطری حاصل ہے مزید تفصیلہ جانے کے لاہور سے خورم ملک سے جی خورم بتائے گا اچھے پلکل پاکستان مسلمک نون اور ایم کم کی قائد ان کی ملاقات جو ہے وہ شروع ہو سکی ہے پاکستان مسلم نون کے قائد ان کی قیادت کے دریمیان اہم کیسی باتی جو ہے وہ جبکہ ایم کم کا وقت کی قیادت میں اور ڈاکٹر خالد محمون صدیقی جو ہے وہ کر رہے ہیں مسلمین میں ان کے صدر شباز شریف مریم نواز اور دیگر لیکی رہنماتی ملاقات میں جو ہے وہ شریک بتایا جا رہے ہیں جبکہ ایم کم کے وقت میں وہ اندر سندھ کاملان پسوری ملاقات میں حکومت سازی کے حوالے سے مشاورت جو ہے وہ کی جا رہی ہے جبکہ اس کے قبل بھی ایک ملاقات جو ہے آسفلی جلداری اور شباز شریف کی جو ہے وہ نظام کی رہشہ پر ہو چکی ہے اور اس پر بھی یہ چیز سامنے آئی ٹی کے مشاورتی جلاز جو ہے وہ ایک دبارہ کیا جائے گا اور اس وقی ہے کہ آج آسفلی جلداری اور قائد نواز شریف کی جو ہے ملاقات جاتی امرہ میں امکان جو ہے وہ دائر کیا جا رہا ہے لیکن اس وقت ایم کم کے وقت کی ملاقات جو ہے وہ جاری ہے اور اب دیکھنا یہی ہے کیونکہ امت سازی کے حوالے سے جو ہے بات کی جا رہی ہے کس بات پر جو ہے وہ سپاک کیا جاتا ہے کسی سیٹو پر جو ہے وہ سپاک کیا رہے تھا ہے جبکہ جو ریزرنٹ کیا کر بات کریں تو ازاد انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے اور ان سے بھی جو ہے مناورت کی جا رہی ہے اور ان کو بھی امکان کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی جاتی امرہ پہنچیں گے اور ملاقات میں شامل ہوں گی یہ واضح کیجئے گا ملاقات سابق صدر آصف علی زرداری کی نواز شریف سے ہونی ہے یا شہباز شریف سے بلکل شہباز شریف سے تو پہلے آصف علی زرداری کی ملاقات ایک ہو چکی ہے اور اس میں شہباز شریف نے نواز شریف کے حوالے سے جو پیغام آصف علی زرداری کو پہنچائے تھے اور آصف علی زرداری نے وقت مانگا تھا اور آج کیونکہ پھر امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچیں گے اور اب نواز شریف سے ملاقات ہونی جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے کیونکہ شہباز شریف نے تمام جو نواز شریف کے پیغامات تھے وہ آصف علی زرداری کو پہنچا دیئے تھے اس کے بعد آصف علی زرداری نے جو ہے وقت مانگا تھا اور اس ملاقات میں احاق دار اور بلاول بٹو زرداری بھی موجود تھے اور بلاول بٹو زرداری بھی پھر ایک روز جو ہے وہ لاہور میں ہی رہے اور ان کے والد کی کال پر اسلام آباد روانہ ہوئے لیکن آج یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں دوپہر کے بھگ اسلام آباد سے روانہ ہوں گے لاہور کے لیے پارٹی ذرائع کا بھی یہ پتانا ہے کہ دونوں امکان بھی اسلام آباد کیا جا رہا ہے کہ وہ دونوں لاہور پہنچیں گے اور پھر مسلم مہون کے جو قائدین ہیں جس میں نواز شریف مریم نواز ہیں ساکھدار ہیں اور دیگر جو سینے رہنمہ ہیں وہ ملاقات کریں گے اس کے بعد تمام تر جو حکومت قاضی کے حوالے سے معاملات پہنے پائیں گے خیر رام آپ سے مزید بھی اس حوالے سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے فیل وقت شکریہ اور اس وقت خیبر پختنخواہ اسمبلی میں کیا صورتحال ہے جوڑ توڑ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں بولیوں اس کے نمائندے نواب شیر سے نواب شیر بتائیے جی بالکل خیبر پختنخواہ میں بھی جو ہے وہ حکومت سازی کے لیے ازاد عراقین نے رابطے تیس کر لیا اور اس سلح میں ازاد عراقین نے جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے حکومت سازی کے لیے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام اور عوامی نشنل پارٹی نے جو ہے وہ کور کمیٹی کا اجلاس بھی بلائے ہیں جو نتائج ان کور کمیٹی کی اجلاسوں میں جو ہے وہ جو نتائج پر غور کیا جائے گا اور جو الیکشن کے حالات ہیں ان پر غور کیا جائے گا میرے ساتھ اس وقت عوامی نشنل پارٹی کے رہنما صلاح الدین صاحب موجود ہے ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے جی بتائیے آپ کس طرح اس نتائج کو دیکھ رہے کہ جو خیبر پختنخواہ میں جو نتائج سامنے آئے اور ایک بار پھر ازاد عراقین کو واضح برطری حاصل ہے ون ترڈ میجورٹی جی جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہم نے جو ہم سے ہو سکتا تھا میں نے میری پارٹی نے ہم نے اپنا منشور عوام کے سامنے رکھا میں ایک دفعہ پچھلے ٹینئور میں فور یئرز آئیڈ بین ایم پی اے تو میں نے اپنی پرفارمنس اپنے کونسٹیچوئنٹس کے سامنے رکھی عوام نے قبول نہیں کی یا ان کو اچھا نہیں لگا تو نتائج اس کے براغسہ آئے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی لیکن عوام کی رائے ہے تو ہمیں اس لیے کہ اس پہ غور کیا جا سکے کہ ہماری منشور میں ہمارے بیانیے میں اس میں کوئی کمی تو نہیں رہی تھی اور یہ کہ ہمارے کینڈیڈیٹس نے ان کی یہ کیمپین کس طرح رہی ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اے ان پی نے کور کمیٹی کا اجلاس بلائے ہیں قانونی معیر سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے جی بتائیے ازاد عراقین کو واضح برتری حاصل ہے قانون اس سلسلے میں کیا کہتا ہے کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں اور کس طرح بنائیں گے اصل میں جو ازاد عراقین منتخب ہوئے ہیں تو قانون کی روز سے اگر وہ حل پلیں گے تو اس کے تین دن بعد وہ تین دن کے اندر اندر وہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے تو تب ہی جا کے ایک پارٹی جو ہے وہ حکومت بنا سکے گی جماعت اسلامی کے ساتھ ان ازاد عراقین جو بریسٹر گوھر صاحب ہیں ان کے سربراہ ہیں آج کل انہوں نے کل کہا ہے کہ ہماری جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے اور دوسرے اپشنز پہ بھی وہ غور کر رہے ہیں اگر وہ لوگ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوتے تو ان کے لیے پھر قانونی پیچید گیا بنیں گی حکومت بنانے کے لیے کیونکہ حکومتیں تو پارٹیاں بناتی ہیں اگر آزاد عراقین وہ حکومت بناتے ہیں تو وہ ڈیفیکشن کا جو مسئلہ ہے وہ پھر آئے گا کیونکہ آزاد عراقین پہ وہ ڈیفیکشن کا تو اطلاق نہیں ہوتا آئین کا کہ اگر کوئی میمبر ڈیفیکشن کرے کراس پلورنگ کرے تو ان کی جو سیٹ ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے تو آزاد عراقین پہ وہ اطلاق نہیں ہوتا اس لیے ان عراقین کو ضرور کسی پارٹی میں شامل ہونا ہوگا اب اس میں جو ریزرب سیٹس ہیں خواتین کی اس کا بھی ایک قانونی مسئلہ پیدا ہوگا کہ پاکستان تحریقی انصاب نے جو ریزرب خواتین کے لیے لسٹ جاری کیا تھا تو تو پارٹی کے سیمبل پہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے تو اب اگر دوسری پارٹی میں یہ لوگ جائیں گے مثال کے طور پر جماعت اسلامی میں جائیں گے جی ایو آئی میں جائیں گے کسی دوسری پارٹی میں تو جو ان کے ریزرب سیٹس کی جو لسٹ ہے اس کا بھی ایک قانونی مسئلہ بنے گا کیونکہ اگر یہ جماعت اسلامی میں جاتے ہیں تو جماعت اسلامی نے تو خود اپنی خواتین کا ایک لسٹ دیا ہوا ہے تو آیا پھر وہ لسٹ فالو ہوگا یا جو پی ٹی آئی کے خواتین نے فارم جمع کیے ہیں نومینیشن فارم جمع کیے گے وہ پریفر ہوگا تو یہ ایک قانونی مسئلہ اس میں بنے گا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد ارہاکین نے جو ہے وہ رابطے تیز کر لیے ہیں لیکن کچھ قانونی پیچید گیاں بھی تو مسازی میں قانونی پیچید گیاں ضرور ہیں لیکن کچھ بھی کہا اس وقت ہوگا ہمارے ساتھ نواب شیر موجود تھے بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں کہ کراچی میں جنہ گراؤن رجز آبات میں آٹھ سال بعد ایمکیم پاکستان کا اجتماع متحدہ قامی موومنٹ پاکستان کی جانب سے عام انتخابات میں کامیابی پر آج یومی تشکر من آیا جائے گا جیپٹی کنوینئر ایمکیم انیس احمد قائم خانی کہتے ہیں کراچی والوں نے بہت عرصے بعد ایمکیم پر اعتماد کیا ہے آج بہت بڑا اجتماع ہوگا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں خورم گلزار سے خورم کیا تفصیلات ہیں تخابات میں کامیابی کے بعد ایک بار پھر ایمکیم پاکستان عزیز آبات کے جنہ گراؤنڈ میں جھلوہ گر ہونے جا رہی ہے آج کے یومی تشکر کے حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں اور شام میں کیا کیا بچوں اور آنے والے لوگوں کے لیے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے ہم جانتے ہیں آج کے حوالے سے کیا کیا تیاریاں دیکھیں آج یومی تشکر بنا رہے ہیں کراچی والے بہت عرصے بعد ایمکیم کے اوپر انہوں نے حتمات کیا تو آج یہاں ایک بڑا اجتماع ہونے جا رہا جس میں فیملی شرکت کریں گے کراچی والے بہت عرصے بعد خوشیاں منانے جا رہے ہیں جشن منانے جا رہے ہیں یومی تشکر بنانے جا رہے ہیں یہ بہتر آج کے ہونے والے یومی تشکر کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک سائٹ پر بڑا سٹیج بنایا جا رہا ہے جو کہ 80 فٹ چوڑا 40 فٹ اوچھا ہے اور 12 فٹ اس کی چوڑائی بتائی جا رہی ہے ساتھ ہی جو جنا گراؤنڈ کے اطراف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پرچم سے سجایا گیا ہے ساتھ ہی یہاں پہ جو ہے لائٹس کا انتظام کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں ہم یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرسیاں لگائی جا رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں کرسیاں لائی جا رہی ہیں اور آج شام ایم کیو ایم پاکستانیز عزیز آباد کے جنا گراؤنڈ میں تقریباً آٹھ سال کے بعد ایک بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے ٹھیک ہے خورم گلزار آپ کا بہت شکریہ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو ملک بھر میں ہونے والے جنرل الیکشن کے نتائج آنے کا سلسلہ تحال جاری ہے اور کئی ہارنے والے امیدواران نے اپنی شکست کو کھلے دل سے تسلیم کیا تو مطادر امیدوار غیر مطمئن نظر آ رہے ہیں بیتیا احمایتی آفتہ امیدواروں نے نتائج چیلنج کر دیئے ہیں نواز شریف بھی عدالت پہنچ گئے انتخابات کے بعد بھی دھننا چھٹ سکی نتائج چیلنج ہونا شروع نواز شریف نے اینے پندرامان سہرہ کا انتخابی نتیجہ چیلنج کر دیا موقف میں کہا کہ برفباری سے رکاوٹ ہوئی ایک سو پچھے سپالنگ سٹیشنز پر فارم پیتالس نہیں پہنچے لیکن نتائج کا اعلان کر دیا گیا دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں اینے ایک سو تیس میں نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کر دیا آزاد امیدوار کے وکیل نے درخواست دائر کی موقف میں کہا کہ ہارنے کے باوجود نواز شریف نے مبینہ ملی بھگت سے خود کو فاتح قرار دیا اس کے علاوہ حلقہ 119 سے مریم نواز کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا سلمان اکرم راجہ نے اینے 128 میں ووٹو کی گنتی کو چیلنج کیا ریحانہ ڈانڈ نے اینے قطر سے خواجہ آصف کی کامیابی کو چیلنج کیا اینے 126 سے سیف الملود کوکر کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا عطا تارڑ کی اینے 127 سے کامیابی اینے 117 سے عبدالعلیم خان کی کامیابی محمود الرشید نے مخالف امیدوار کی کامیابی شوہیب شاہین نے اینے 47 کا نتیجہ اینے 248 سے خالد مقبول صدیقی کی کامیابی حلیم عادل شیخ نے اینے 238 کا نتیجہ چیلنج کیا اس کے علاوہ آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اپنے مخالف امیدواروں کی کامیابی کو چیلنج کیا ہے ملاوال بھٹو زرداری کی آزاد امیدواروں پر نظریں کہتے ہیں جب تک آزاد امیدوار فیصلہ نہ کر لیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون حکومت بنائے گا اصولی طور پر جس جماعت کے پاس اکثریت ہو اکثریت ہو حکومت بنانا اس کا حق ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اب تک کسی سیاسی جماعت سے حکومت سازی پر بازابتہ بات نہیں ہوئی ہمارے بغیر کوئی حکومت بنا ہی نہیں سکتا سی ای سی ان کو وزیراعظم کا امیدوار نامزد کر چکی ہے فیصلے بدلنے کے لیے دوبارہ سی ای سی سے رجوع کرنا ہوگا جو انڈیپینڈنس ہے وہ کیا فیصلے کرتے ہیں اس سے بھی پورا ملک کا نظر ہے ہم ابھی تک انتظار میں ہیں کہ اپنی پورے نیشنل اسمبلی کے جو پارٹی سنبولز پر جو دیتے وہ سامنے ہیں ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی افیشل کانورسیشن نہ نون لیگ کے ساتھ نہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ کسی اور جماعت سے ہوا ہے نہ بلوٹستان میں نہ فنجاب میں نہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بنتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سننشل اگزیکٹیف کمیٹی ہے وہاں تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے نامزد کیا تھا زیر حضم کے اگر ہم نے وہ فیصلہ تبدیل کرنا ہے تو ایک بار پھر مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا سننشل اگزیکٹیف کمیٹی کو بلا کے ہم سب مل کے انسینسس کے ساتھ یہ فیصلہ کریں گے مزید کہا کہ حکومت کے حکومت نہ بنا سکے تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے قانونی طور پر کوئی قدغن نہیں کیا آزاد امیدوار حکومت نہیں بنا سکتے کے پی میں کسی پارٹی کو جوینک کیے بغیر بھی حکومت بنا سکتے ہیں حکومت بنا سکتے ہیں ہمیں کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم حکومت بنا یہ ہماری پرس پرویارٹی ہے وہ بھی سملی میں ہمارے پاس انشاءاللہ کمانڈنگ ویکٹری ہے سنٹرل میں رہتے ہوئے ہمارے پاس اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہنڈرڈ کے قریب سیٹ آ گئی ہے یہ مانتے ہیں الیکشن کمیشن بھی ہم اگر کسی پارٹی کو نہیں جائن کریں گے تو پھر ریزرڈ سیٹیں جو ملتی ہیں اس کو پولیٹیکل پارٹی اوپر ان ریزرڈ سیٹوں کا کیا بنے گا اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ پہلے ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جائن کر لیں جہاں تک انڈیپنڈنٹ کا تعلق ہے تو قانونی طور پر کوئی قدرن نہیں ہے کہ انڈیپنڈنٹ حکومت نہیں بنا سکتے کے پی کے میں اگر ہم حکومت بنانا چاہے کسی پارٹی کو جائن کیے بغیر بھی تو پھر بھی ہم کر سکتے کہا کہ کوئی دوسری جماعت رابطہ کرتی ہے تو دوبارہ سے سوچنا پڑے گا فیسے رابطہ کمیٹی اور جنرل ورکرس اچلاس میں ہوگا ہماری میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سادی میں ہر سیاسی پارٹی کی ضرورت بن جاتی ہے شہری شن کے بڑی سیاسی پارٹی ہے جمہوری طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھتی ہے اور اس کے لیے مکم کے دروازے تمام سیاسی پارٹی کے لیے کھلے کوئی بھی سیاسی برہنومہ سیاسی پارٹی مکم کے گھر پر آتی ہے وادر آبادات کے من کے ساتھ بیٹھیں گے بات چیز کریں گے اور ملکی بہتری کے لیے پاکستان کے بہتری کے لیے جمہوری ربایت کی بہتری کے لیے اور پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے اگر کوئی نیکس سے پائے گا تو اس نے ان تمام چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے پھر مکم جمہوری طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھتی ہے پہلے رابطہ کمٹی مشاورت کرتی ہے فیصلہ کرتی ہے اور پھر جنرل مکم اپنا جنرل ورکہ اگلاس پلاتی ہے ان کے سامنے رکھتی ان سے توصیق حاصل کرتی پھر فیصلہ کرتی جنرل ملاقات جاری تھی امکم کے وفد کی اور مسلم انگنون کی قائدین کے درمیان وہ ختم ہو چکی ہے تقریباً یہ 45 من ملاقات جاری رہی تھی اور اس کے بعد جو وفد لاہور پہنچا تھا اور جنرل پہنچا تھا وہ اب جنرل روانہ ہو چکا ہے اتفاق رائے یہی سامنے ذرائع کے مطابق آ رہی ہیں اتفاق رائے جو ہے وہ ہو چکا ہے کیونکہ حکومت سازی کرنی ہے اور وفاق میں مل کر حکومت بنانے پر اتفاق ہو چکا ہے کیونکہ دوروں اس قبل آسفالی زرداری سے بھی لاہور میں ملاقات ہوئی تھی اور آج نمازشف کی سربراہی میں نون لیگ کی قیادت میں ملاقات کی ہے امکم کا وفد میں کامران تسوری خالد فروغ تتار اور خالد فروغ صدیقی اور دیگر جو امکم کے ساتھی رہیے گا رائے ورنڈ میں امکم وفد کی نون لیگی وفد سے ملاقات ختم ہو گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی دعوت پر امکم کا وفد لاہور پہنچا تھا جہاں رائے ورنڈ میں آج پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد سے امکم پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ دونوں جماعتیں حکومت سازی کے لیے مل کر چریں گی لیکن ابھی کچھ بھی کہنا اس حوالے سے قبل از وقت ہوگا مزید فیصلے کیا جائیں گے مزید ملاقاتوں کا امکان ہے شہباز شریف کی آج ایک اور ملاقات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان سے اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف کی بھی ملاقات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے سابق صدر آصف علی زرداری سے بہرل ایم کیوں پاکستان کے وفد کی پاکستان مسلم لیگ نون کے وفد سے ملاقات ختم ہو گئی ہے پینتالیس منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی تھی جس میں وفاق میں حکومت سازی پر بات چیت ہوئی ہے وفاق میں مل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا ہے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ دونوں جماعتوں کے وفد کے درمیان یہ اتفاق ہوا ہے کہ وفاق میں مل کر آگے چلیں گے ایم کیوں پاکستان کے وفد میں خالد مقبول صدیقی ڈاکٹر فاروق ستار اور اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال بھی شامل تھے خورم مزید کیا معلوم ہو سکا ہے بلکل یہ ملاقات تقریباً پنتالیس منٹ جاتی امرہ میں جاری رہی تھی اور اتفاق رائے ذرائع کے مطابق یہ تھے کہ حکومت سازی کے حوالے سے اتفاق رائے ہو چکا ہے اور اب مل کر حکومت بنائی جائے گی ایم کیوں نے نونلی کا ساتھ دینے پر اتفاق ظاہر کیا ہے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اس ملاقات میں مریم نواز اور اس کے علاوہ مریم اورنگزیب اور شباز شریف نواز شریف اور اساق ڈار شامل تھے اور ایم کیم کا وفد جسیرات لاہور پہنچا لاہور کا ایام کیا اور اس کے بعد صبح ساڑھے گیارہ بجے کے قریب جاتی امرہ پہنچے تھے اور اب ملاقات اقتتام پذیر ہو چکی ہے اور یہاں پر مکمل طور پر قائدہ طور پر استقبال کیا گیا تھا نونلی کی جانت کیونکہ دعوت دی تھی ایم کیم لاہور آئے گی اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے مشاورت اجلاس جو ہے وہ کیا گیا مشاورت کی گئی کہ کس طرح مل بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت چلائی جائے گی دوسری جانب کیونکہ آصف علی زرداری سے بھی ملاقات شباز شریف کی ہو چکی اور تمام تر پیغامات جو نواز شریف کے تھے وہ آصف علی زرداری کو پہنچا دیئے گئے ہیں اور اب امکان یہی ہے کہ آج آصف علی زرداری کی ملاقات بھی لاہور میں جو ہے وہ متوقع ہے کہ آصف علی زرداری نواز شریف سے جو ہے ملاقات کریں گے اور حکومت سازی کے حوالے سے جو ہے بات چیت کریں گے کیونکہ آج ایمکی ایم کا وفد جو ہے وہ لاہور پہنچا تھا اور چار اکنی یہ وفد جو ہے بتایا جا رہا ہے جس کی صدارت جو ہے وہ خالد صدیقی جو ہے وہ خود کر رہے تھے کامران ٹسوری جو ہے گورنر سندھ وہ بھی اس ملاقات میں مجود تھے اور فرق ستار اور مصطفیٰ کمال جو ہے وہ بھی شامل تھے دیگر جو رہنمہ ہیں وہ بھی اس ملاقات میں ساتھ کراچی سے جو ہے وہ لاہور پہنچے تھے اب ملاقات کیونکہ ختم ہو چکی دونوں جماعتوں کی جانب سے وفاق میں مل کر چڑھنے پر اتفاق کیا گیا ہے بہت شکریہ خورا مہم آپ ہم ایسا والے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور دوسستان اسمبلی میں کیا صورتحال ہے وہاں پر پاکستان پی پس پارٹی کی جانب سے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں گیارہ نشستیں پاکستان پی پس پارٹی کے حصے میں رہی ہیں جبکہ نون لیگ اور جی لیگ اور جی یو آئے کے حصے میں دس دس سیٹیں آئی ہیں کیا جوڑ توڑ جاری ہے یہ ہم جان لیتے ہیں بولیوں اس کے نمائندے دانش مراد سے بلکل دانش بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں جوڑ توڑ جاری ہے ایسا جوڑ توڑ کے لیے تو پہلے مکمل ہونا وہ بہت ضروری ہے اب تک بلوچستان اسمبلی کے جو جیتنے والے جو عراقین ہیں یا جو امیدواران ہیں ان کے ریزلٹ کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے اگر میں یہاں پر ایتا دشمار کی بات کروں تو بلوچستان میں پاکستان پی پلز پارٹی گیارہ نشستوں کے ساتھ سب سے آگے جو ہے وہ دکھائی دیر اسی طرح پاکستان مسلم لگنون جو ہے وہ دس نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے جمعیت علماء اسلام بھی دش جو نشستیں ہیں وہ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی ہے آزاد امیدوار چے جو آزاد امیدوار ہیں وہ بلوچستان میں کامیاب ہوئی ہیں اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی ہے جو سابق حکمران جماعت ہے نام پر کی ہیں جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی جو سردار اختر جان مینگل کی جماعت ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی عقد و تحریک بلوچستان اور جماعت اسلامی یہ تمام جو جو جماعتیں ہیں انہوں نے ایک ایک نشست جو ہے وہ اپنے نام پر کی ہے اگر صرف ان نشستوں کی بات کی جائے تو یہ پچاس نشستیں بنتی ہیں اسی طرح اگر ان نشستوں پر آپ خواتین عراقین کے جو بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو پہلی ترجیح پہلی دو ترجیحات ہیں وہ غزالہ گولہ اور مینہ وجید بلوچ کے نام سے اگر ان کو کوئی تیسری نشست ملتی ہے تو یہ شہزا اپنا شہناز عمرانی ہوگی پاکستان مسلم لیگ جو ترجیحات میں جو خواتین کے لیے نشستیں شامل ہیں ان میں جاہیلا حمید خان دورانی اور کرن حیدر جو ہے وہ شامل ہے اگر ان کو تیسری خاتون کی جو ریزرف سیٹ ہے وہ ملتی ہے تو اس پر حدیعہ نواز جو ہے وہ تیسری ان کے جو ترجیحات میں وہ شامل ہوگی اسی طرح جمعیت علماء اسلام کی جو پہلی دو ترجیحات ہیں ان میں شاہدہ رہوف اور صفیہ بی بی شامل اگر ان کو تیسری نشست ملتی ہے خاتون کی چونکہ ان کے نشستیں زیادہ ہیں تو وہ معصومہ احمد بلوچ ہوں گی اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی کی پہلی ترجیح میں جو ہے فرا عظیم شاہ اور نیشنل پارٹی کی پہلی ترجیح میں کلزوم نیاز بلو جو ہے وہ شامل ہے اب تک بلوچستان میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ صورتحال بنی ہے جیسے جیسے ریزلٹس آ رہے ہیں اسی طرح جو سیٹے ہیں وہ ان میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہے ہیں وفاقی حکومت بنانے کے لیے نون لیگ کی پوزیشن مستحقم ہونے لگی ہے تیرہ آزاد امیدواران نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اینے 253 کامیاب امیدوار میاں خان بکٹی اینے 48 اسلام آباد سے راجہ خورم اور اینے 54 راولپنڈی سے بیریسٹر اقیل ملک نون لیگ میں شامل ہو گئے لالا موسیٰ سے اکرم چوہدری نے پی پی میں شمولیت اختیار کر لی یہ پہلے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی تھی یہ ابھی بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہوگی میں اپنی لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف صاحب میاں محمد شباز شریف صاحب اور اپنی قائد اپنی لیڈر چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ توفتاً اپنی دمام تر لیڈرشپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کو پیش کرتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں مسلم لیگ نون کا ساتھ اس کے ساتھ رہوں گا اور میں اپنے وارٹر کا اپنے پبلک کا ڈسٹرکڈیرہ بوٹی کے عوام کا مشکور ہوں کہ اتنے لیڈ سے میں جیت کر اور میں مسلم لیگ نون میں جوائنٹ کر رہا ہوں مجھے اس حلقے کے اندر تمام لوگوں نے سپورٹ کیا تو میں آج اپنے تمام مسلم لیگ نون کے جو ہمارے سپورٹرز تھے ہمارے وارٹرز تھے ان سب کے ساتھ مشاورت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کر رہا ہوں میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریاست کے ساتھ ٹھہریں گے اور ریاست کی بقاہ کے خاطر ہم موگلی کے ساتھ جوائنٹ کر رہے ہیں میں محمد سوحیل خان حلقہ پی پی دو سو چالیس بہاول نگر سے میں اپنے حلقے کی عوام سے مشاورت کے بعد اپنے حلقے کی عوام اور حلقے کی بہتری کے لیے اس کی ترقی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری نے اب سے کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتو کی ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں ایک کروڑ اور ستر لاکھ ووٹ پڑے ہیں ابھی تک کی جو کلکولیشن ہے اس کے مطابق اور جو وہ کہتے ہیں کہ پوری قوم ان کے ساتھ نکل آئی ہے پوری قوم نے ان کو منڈیٹ دے دیا ہے دوسری طرف ساڑھے چار کروڑ تحریک فساد کے خلاف پڑا ہے یعنی وہ ساڑھے چار کروڑ لوگ جو میجورٹی ہیں ایک کروڑ ستر لاکھ کے اوپر ان کے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا یہ عجیب بات ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب کے حلقے کے اندر جہاں وہ ہار جاتے ہیں وہاں فیر الیکشن ہوا ہے لیکن جہاں یاسمن راشد صاحبہ ہار جاتی ہیں وہاں جو ہے وہ دھاندلی ہو گئی ہے ساد رفیق صاحب کے حلقے کے اندر جو ہے وہ فیر الیکشن ہوا ہے لیکن جن جن عراقوں کے اندر جو ہے یہ لوگ ہار گئے ہیں وہاں پر دھاندلی ہو گئی ہے یہی ڈراما اور یہی سکرپٹ آپ کو دوہزار اٹھارہ کے اندر بھی نظر آیا تھا اس وقت بھی صرف خیبر پختونخواہ میں جو ہے وہ صاف شفاف الیکشن ہوئے تھے واقعی پورے ملک میں دھرنا لے کر جو ہے وہ ایک شخص نکل آیا تھا جس نے اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اوپر بھی چٹ دوڑا تھا سیول نافرمانی اور یہ تمام جو ان کے کرتوت تھے وہ ساری دنیا نے دیکھے اور آج ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے منڈیٹ کے احترام کی بات کر رہی ہے لیکن مسلم لیگ نون کے منڈیٹ کے احترام کی بات کوئی کیوں نہیں کرتا کیا مسلم لیگ نون کو جو سیٹے ملی ہے سیونٹی تھری نیشنل اسمبلی کے اندر اور پنجاب اسمبلی کے اندر ون فورٹی فور کیا یہ منڈیٹ کا احترام نہیں ہونا چاہیے مختلف آڈیوز اور ویڈیوز کی شکل میں یہ ثبوت سامنے آ رہے تھے جس کے اندر ان کے واتس ایپ گروپ کے اندر کہا جا رہا تھا کہ آپ جالی آپ نے جو فورٹی فائیو ہے اس کے اوپر اگر آپ جیت جائے تو آپ نے صحیح سائن کر کے آنے ہے ورنہ آپ نے کوئی بار کے آ جانا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر ڈراما کریئٹ کر سکے اور اسی طرح جالی فورٹی سیون ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ گردش کرتے رہے اور کہا جاتا رہا ہم جیت گئے ہیں دس پرسن نجتائج جو نجتائج رک گئے تھے جب ان کے امیدواران ہارے تو اس کے اوپر انہوں نے دھاندلی کا شور بچا دیا بکوز کوئی آپشن نہیں بچا تھا اور یہ تیاری پہلے سے کی جا چکی تھی مسلم لیگ نون ایک ذمہ دار پارٹی ہے ہم جھوٹے پروپیگنڈا کے اوپر ہم جھوٹ اور فساد کے اوپر بلیو نہیں کرتے قومی اسمبلی کے انتخابات صورتحال واسع ہونے لگی آزاد امیدوار سب سے آگے 101 نشستیں جیت لیں نون لیگ کا 175 اراثین کے ساتھین کے ساتھ دوسرا اور پی پی کا 54 کے ساتھ تیسرا نمبر ہے ایم کیو ایم سترہ حلقوں میں کامیاب رہی قاف لیگ اور جی یو آئی نے تین تین آئی پی پی نے دو سیٹیں اپنے نائم کی تین نشستوں پر دیگر جماعتیں کامیاب ہوئیں اقتدار کا ہما کس کے سر بیٹھے گا صورتحال واضح ہونے لگی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق قومی اسمبلی میں آزاد امیدوار سب سے آگے 100 سے زائد نشستیں جیت لیں مسلم لیگ نون پہ 75 سیٹیں جیت کر سب سے بڑی جماعت بن کرو گری پی پس پارڈی 54 نشستیں جیت کر دوسری بڑی جماعت بن گئی ایم کیو ایم پاکستان قومی اسمبلی کی 17 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی پاکستان مسلم لیگ اور جمعیت علماء اسلام پاکستان بھی 3-3 سیٹیں جیت گئیں اس تحقیم پاکستان پارٹی نے دو نشستیں اپنے نام کی مجلس وحدت المسلمین بلوجستان نیشنل پارٹی اور پاکستان مسلمی اگزیہ بھی ایک ایک نشست جیت کر قومی اسمبلی میں نمائندگی حاصل کرنے میں کامیاب رہے الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج کو روکنے اور دھاندی کے خلاف نوشیرو فیروز کی تحصیل مورو میں جے یو آئے کا احتجاج جاری ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگئی ہیں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول یوز تیمور احمد راچپور سے جی تیمور بتائیے جنب کی قومی شہرہ پر موجود ہے جہاں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جو ہے قومی شہرہ کو بلاک کر دیا گیا ہے اور جو ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ چکی ہیں پولیس کی بھاری نفری بھی جو ہے قومی شہرہ پر موجود ہے یہاں پر جمعیت علماء کے قائدین سے جب باتیں ہوئی تو ان کا یہ کہنے کے الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج روک دیے گئے ہیں اور الیکشن میں داندلی کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کے قائدین کی جانب سے کال کی وجہ سے انہوں نے قومی شہرہ بلاک کیا اور ان کا یہ کہنے ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج واضح طور پر درست اور صحیح نہیں دیے جاتے ہیں تب تک ان کا درنا جاری رہے گا آج رات نو بجے تک جو ہے قائدین کی جانب سے ان کو قومی شائر آئے تقریباً پورے سندھ کے اندر بلاگ کرنے کی کال کی گئی ہے جی ٹھیک ہے تیمور آپ کا بہت شکریہ پاکستان انتخابات پر عالمی عمل میں ملے جلے تاثرات کا اظہار سامنے آیا ہے چین نے اسے پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان چین کا فولادی دوست اور تزویراتی پارٹنر ہے امریکی رکن کانگریس شیلہ جیکسن نے کہا کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ضروری ہیں بریڈ شیرمن نے کہا کہ اقتدار میں آنے کا طریقہ اہمیت رکھتا ہے کومن ویلڈ کے مبصر گروپ نے کہا کہ انٹرنیٹ نہیں ووٹ ڈالنا اہم ہے پاکستان میں عام انتخابات کے نقاط پر چین کا کہنا ہے کہ انتخابات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان میں ہونے والے حملوں پر گہری تجویش ہے چین پاکستان میں حملوں کی شدید بزمت کرتا ہے حملوں میں جانی نقصان پر دکھ ہے لواحقین اور زخمیوں سے ہمدردی ہے امریکی رکن کانگریس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے استحقام کے لیے آزادانہ اور منصفان انتخابات ضروری ہیں انتخابات پاکستانی عوام کے لیے ایک اہم سنگیں میل ہیں دوسری عنہ میں امریکی میڈیا سے گفتگو میں جیموکریٹک کانگریسمن بریڈ شیرمن کا کہنا ہے کہ یہ اہم نہیں ہے کہ کون اقتدار میں ہے اہم یہ ہے کہ اقتدار میں کیسے آئے کومن ویلت کے مبصر گروپ کے سربراہ نے مرک میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے کہا کہ انٹرنیٹ سے زیادہ اہم ووڈ ڈالنا ہے الیکشن کمیشن نے نون لیگ پی پی اور ایم کیو ایم کو سپورٹ کیا امیر جماعت اسلام اسراج الحق کا مرکزی قیادت کے اجلاع سے خطاب کہہ جالی الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی وہ بھی جالی ہوگی کراچی میں جماعت اسلامی کا منڈیٹ چڑایا گیا ان انتخابات سے مزید ادم استحقام پیدا ہوگا الیکشن کمیشنر کے فوری استفقہ مطالبہ کرتے ہیں ملک دشمن طاقتوں کا پاکستان کو جمہوریت سے دور رکھنے کا ایجنڈا ناکام بنا دیا نگرہ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کہا پاکستان کو اس وقت انتشار اور بدامنی سے دوچار کرنا دشار کرنا دشمنوں کا ایجنڈا ہے جیتنے والے عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں ہارنے والے نتائج کو کھلے دل سے تسلیم کریں تسلیم کریں اگر کسی کو اعتراض ہو ہے تو وہ متعلقہ فورم سے رجوع کریں پاکستان کو اس وقت انتشار اور بدامنی سے دوچار کرنا دشمن کا ایجنڈا ہے ہم جانتے ہیں کہ بعض اناثر اس تاک میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ آگ بڑھکا کر دشمن کے ایجنڈے پر چلیں یہ لوگ راک ایجنڈ ہیں ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے کسی فیل سے جمہوریت کو نقصان پہنچا تو وہ اس میں برابر کے ذمہ دار ہوں گے ہم نے جمہوریت جمہوری اداروں اور اس ملک کی حفاظت کرنی ہے اور دشمن کے ارادے خاک میں ملانے ہیں خبر شامل کریں گے جرائم کی دنیا سے جہاں کراچی میں لوٹیروں نے دیری فارم لوٹ لیا ہے کروڑوں روپے مالیت کی بھینسے لے اوڑے شہر میں ہونے والے مختلف جرائم پر دیکھتے ہیں یہ ریکھتے ہیں یہ ریپورٹ کراچی میں مالو ذر کے بعد مویشی بھی ملزمان کے نشانے پر ملزمان مویشوں کے ساتھ ایک ملازم کو بھی ساتھ لے گئے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مدعی کے مطابق 20 سے 25 ملزمان نے واردات کی تین ٹرکوں میں بھینسے لات کر لے اوڑے مدعی نے چار ملزمان کو منظور چانڈیو، اخصر چانڈیو، ولی جان چانڈیو اور ارشد بروہی کے نام سے شناخت کیا منگو پیر میں گولی لگنے سے ایک شک زخمی ہو گیا مادیپور میں بھی گولی لگنے سے ایک شک زخمی ہوا ناد کراچی سیکٹر 11 بی میں ڈکیٹی میں مزہ حمد 24 سالہ فہد کو زخمی کر دیا گیا قیوم آباد میں پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جس کی شناخت حماد کے نام سے ہوئی اب ذکر غزہ کی صورتحال کا جہاں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ حملے چار ماہ سے جاری ہیں فلسطینی شہدہ کی تعداد 28 ہزار سے تجاوز کر گئی شمالی غزہ اور خان یونس کے بعد اسرائیل نے رفع سے بھی فلسطینیوں کو جبری بے دخل کرنے اور زمینی حملے کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے ریپورٹس کے مطابق غزہ کے 23 لاکھ میں سے نفس بے گھر فلسطینی رفع میں پناہ لیے ہوئے ہیں دوسر جانب لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں حزباللہ رہنما سمیت تین افراد جانبہ حق ہو گئے غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے فلسطینی شہدہ کی تعداد 28 سزار سے تجاوز جنگی جنون میں مبتلاہ نیتن یہود نے فوج سے پناہ گزین علاقے رفع پر حملے کا پلان مانگ لیا فلسطینیوں پر جارہانہ حملوں کی مسلسل خاموچے سے حمایت کرنے والے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی بلاخر غزہ پر اسرائیلی حملوں کو حد سے زیادہ خرار دے دیا غزہ میں ریسکیو ٹیم کے انتظار میں اسرائیلی ٹینک کی فائرنگ کا نشانہ بننے والی چھ سالہ بچی دو رضاکاروں سمیت گاڑی میں ملدہ پائی گئی ہند رجب اپنے رشتداروں کے ساتھ شہ سے نقل مکانی کا دائی تھی غزہ میں جنگ مسلط کرنے کا سرات اسرائیل کے معیشت پر پڑھنے لگے کریڈر ٹریٹن اینجنسی موڈیز نے اسرائیلی کریڈر ٹریٹنگ کم کر کے اسے اے ون اے ٹو کر دیا ہے ملکہ اکثار مری کے مرکز مار روڈ پر اگر آج موسم کی بات کیجئے تو چمتی دوپ نکلی ہوئی ہے جس سے موسم انتائی خوشگوار ہو گیا ہے لیکن دن ڈلتے ہی جو نا وہ درجہ حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور درجہ حرارت گر جاتا ہے اگر بات کیجئے سیہوں کی تو آج ویکنڈ کے موقع پر سیہوں کی خاصی تعداد یہاں پر پہنچ رہی ہے جو یہاں کے برف کے نظاروں اور خوبصورت موسم سے جی بھر کرنے سے اندازہ رہے ہیں میرے ساتھ اس ٹائم میں ایک شہابی موجود ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے موسم اور نظاروں کو کیسے انجوائی کر رہے ہیں ہاں جی اسلام علیکم میں اسلام بہت سے آئے ہوں آج اس بار ویکنڈ تھا تو ہم نے کہا حمزہ مری جا کے انجوائی کریں راستہ بہت اچھا تھا بلکل برف نہیں تھی صاف سترہ راستہ تھا ہم ابھی تو برف دیکھنے آئے ہیں اور آگے ہم نے نتیہ گلی کے سائیڈ بھی جانا ہے جی جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ ہم لوگ یہاں پر بہت شکریہ آپ کا آزاد کشمیر کا موسم کیسا ہے جان لیتے ہیں بولی اس کی رمائندے بشارت مغل سے بالکل میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے بلائی علاقے اور معروف سہرگاہ پیر چناسی کے دامن میں واقع سرہ کے مقام پر آزاد کشمیر کے جتنے بھی بلائی علاقے وہ مسلسل بند ہیں ایسے میں جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنا ان کا جو چھوٹا چھوٹا روزگار ہوتا ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے لیکن جی جگہ میں موجود ہوں یہاں تک ابھی سڑک کھلی ہے سیاہ آنا یہاں شروع ہو چکے ہیں میرے اکرے میں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نوجوان ہے اس نے یہاں دانے لگائے ہوئے ہیں ساتھ دیسی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی سہل کر رہے ہیں یہ دانے ہیں کیونکہ سردی کی آنشدت ہے اس کے اندر اور ساتھ یہ پھول دانے یہ کھا کے لوگ اپنے جسم کو گرم اور طوانہ رکھتے ہیں نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے